الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی واصحابہی و اہل بیتہی اجمعین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ اسلامی فقہ یوٹیوب چینل میں آپ تمام بھائیوں بہنوں اور بیٹیوں کو ویلکم کہتے ہیں اللہ کریم آپ لوگوں کی ہر آجت کو پورا فرمائے اور اللہ تعالی آپ لوگوں کو سلامتیوں سے عزتوں سے مالا مال فرمائے آج کی اس ویڈیو کے اندر جو عمل آپ لوگوں کے لیے لے کر آذر ہیں یہ بہت خاص سا وظیفہ ہے ماہِ رجب المرجب کے پہلے عشرے کا یہ عمل جو آپ نے کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا دعائیں قبول ہوں گی اللہ کے کرم سے گھر چاہیے گاڑی چاہیے کچھ بھی چاہیے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی انشاءاللہ ملے گا یہ وظیفہ ایسا ہے جو ہزاروں انسانوں کا بیڑا پار کر چکا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے ذکر میں اللہ کے نام میں جو طاقت ہے وہ ہماری سوچنے سے ہمارے لکھنے سے ہمارے بولنے سے بہت ہی زیادہ ہے بہت ہی زیادہ ہے تو رجب المرجب کے متعلق میں پہلے کئی ویڈیوز میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ حرمت والے جو چار مہینے ہیں جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے اس کا ان چار مہینوں کے اندر ایک بہت ہی خاص مقام ہے بہت ہی خاص اس کی ایک فضیلت ہے رجب المرجب کے اندر ایک رات ایسی بھی آتی ہے جسے شبہ مراج بھی کہا جاتا ہے یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسمانوں کی سیر کے لیے تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مراج شریف نصیب فرمائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے بھی یہ مہینہ بہت بزرگی والا بہت ہی عظمتوں والا ہے آپ جب اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے فضل و کرم سے یہ عمل آپ کو ہر لحاظ کے لیے آپ کے لیے کمیابی کا ذریعہ بنے گا اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے گا جس کی آپ کو سخت سے سخت ضرورت ہے آج کر لوگ کرزوں میں ڈوبے ہوئی ہیں معاشی لحاظ سے پریشان ہیں جوب کے حوالے سے پریشان ہیں نوکری کے حوالے سے پریشان ہیں تنخواہوں میں برکتیں ختم ہو گئیں رزق میں روزی روٹی میں برکتیں ختم ہو گئیں تو میرے بھائیو ان تمام چیزوں کا حال کیا ہے ان تمام چیزوں کا حال یہ ہے کہ ہم رجوع الاللہ ہو جائیں یعنی اللہ کی حضور رجوع کریں اپنا تعلق اللہ تبارکہ و تعالی سے گہرے سے گہرا رکھیں جتنا اللہ کی حضور ہمارا تعلق مضبوط ہوگا اللہ کے رسول کی برگاہ سے مضبوط ہوگا تو اتنا ہی اللہ تعالی ہم پہ رحم اور کرم کی برسات فرمائیں گے رجب المرجب کا مہینہ ان مہینوں میں سے ہے جسے اللہ تعالی کا مہینہ کہا جاتا ہے فرمایا رجب اللہ تعالی کا مہینہ ہے شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان شریف میری امت کا مہینہ ہے تو جس مہینے کی نسبت اللہ تعالی کی طرف ہے اگر اس مہینے کے اندر ہم کسرت کے ساتھ اس اللہ کو یاد کریں گے اس اللہ کریم کا ذکر کریں گے تو وہ مالک کریم و مالک زمین و اسمان کا جو بادشاہ ہے وہ ہم پر رحم اور کرم کے دروازوں کو بھی کھول دے گا تو وقت آپ نے مت ضائع کرنا ہے بس اس عمل کو آپ نے ضرور بے ضرور کرنا ہے بے شک اس عمل کو ایک دن میں مکمل کریں چاہے تو دس دنوں میں مکمل کریں چاہے تو تین دنوں میں مکمل کریں جتنا بھی ہو سکتا ہے آپ اس عمل کو مکمل کریں اللہ تعالیٰ آپ کو دنوں اور راتوں کے اندر اندر ہی ہر نعمت سے دولت سے عزت سے مالا مال فرمائیں گے اور اس عمل کا ایک اور سب سے بڑا فیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے بھی انسان کو دور فرما دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے نام عمال کے اندر بھی ثواب زیادہ عطا فرماتے ہیں اس مہینے کے اندر کسرس سے عبادت کریں ممکن ہو صحت اجازت دے تو نفلی روزوں کا بھی احتمام کریں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کریم کے کرم سے کیونکہ حدیث شریف ہے کہ رجب میں ایک دن اور رات ہے جو اس دن روزہ رکھے رات کو قیام کرے تو گویا اتنے سو سال کے روزے رکھے سو سال کی شب بیداری کی اور یہ رجب کی ستائیس تاریخ ہے اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبغوث فرمایا شعب العیمان کے اندر یہ حدیث موجود بھی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ہم نے عمل یہ کرنا ہے کہ اس پورے مہینے کے اندر پورے عشرے کے اندر پہلے میں نے عرض کی ایک دن کریں دو دن کریں تین دن کریں ہم نے اول آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پہ درود السلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور درمیان میں ہم نے ایک ہزار مرتبہ یا خیو یا قیوم پڑنا ہے ایک دن میں آپ پڑھ سکتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے روزانہ ایک سو مرتبہ پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے یا دو تین دنوں کے اندر یہ پڑھائی یہ عمل مکمل کر لے تو بھی ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی جب آپ ایک ہزار مرتبہ یا خیو یا قیوم کا یہ عمل کریں گے تو اللہ تعالی آپ کو برکتوں سے مالہ مال فرماتے گی اور اللہ تعالی کے فضل و کرم سے آپ کے جو بھی حجات ہیں جو بھی مناجات ہیں اللہ تعالی اس مبارک مہینے کے اندر کیے جانے والا یہ جو یا خیو یا قیوم کا عمل ہے اس سے آپ کو مالہ مال فرما دیں گے تو انتہائی آسان مقبول اور مجرب مقبول زمانہ وظیفہ آپ کو بتایا ہے کہ ایک ہزار مرتبہ یا خیو یا قیوم پڑھنا ہے چاہے دس دنوں میں مکمل کریں چاہے تین دنوں میں سات دنوں میں مکمل کریں چاہے آپ ایک ہی دن میں یا خیو یا قیوم رجب کی تاریخوں میں سے کسی تاریخ پہلے عشرے کی تاریخ میں اس عمل کو کریں اس کے ساتھ ساتھ جتنا بھی ممکن ہو آپ اس مبارک مہینے میں کسرت کے ساتھ درود و سلام کا احتمام کریں کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں چلتے پھرتے بے شک صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے رہیں انشاءاللہ عز و جل اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا صدقہ آپ کی آل اولاد اور اصحاب و خلفاء کا صدقہ رحم اور کرم کے دروازوں کو کھول دیں گے اللہ تعالی نبی پاک کے صدقے ہماری ہر عبادت کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنی بارگاہ خاص ہماری حاجتوں کو بھی پورا فرمائے انشاءاللہ اور مختصر اور بہترین ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ